اب میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت مولانا محمد احمد صاحب قاسمی استاد مدرسہ شیخ الہند آزمگرد سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور مسجد کے چندے کے متعلق تعلیمات سے ہمیں روشناس کرائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر كبيرا والحمد للہ كثيرا سبحان اللہ بکرة واصیلا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدْ أعوذ بالله إلى الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم في بُجوتٍ أذن الله أن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهِ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوْفِ وَالْآصَالِ وَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسٹیج پر جلوہ فروض علماء کرام حاضرین مجلس خاص طور سے پرگرام میں شریک ہونے والے نوجوان احباب اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں دو چار منٹ کے لئے اگر ہم سیریس ہو کر مسجد کے مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے بعد کے عدوار میں مسجد کی جو خصوصیات اور تمام مساجد اپنے خصوصیات سے جیسے جیسے انتظام کے ساتھ چل رہی تھی وہ چیزیں اور ان کا کچھ حصہ ہمارے سامنے آنا چاہیے مجھ سے پیشتر جناب مولوی عبو عبدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی چندے سے متعلق اس کی اہمیت سے متعلق بہت قیمتی باتیں کہہ چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کے مستقبل کو غروشن اور قابناک بنائے علمی اور عمری ترقیات سے مالعمال فرمائے میرے محترم بھرگو اور دوستو کافی حد تک باتیں آ چکی ہیں میں آپ کے سامنے اس وقت پڑوس ملک کے حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ کے ایک رسالے کے کچھ حصے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سن انیس سو پچھتر میں سعودی عرب کے اندر رابط عالمی اسلامی نے ایک پرگرام منقید کیا مؤتمہ ویسالت المسجد کے نام سے حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ نے اس عدیرات کے لیے مقالہ پیش کیا وہ مقالہ اتنا جامع ہے کہ اہل مدارس نے اور خاص طور سے مولانا کے مدارسے بنوری ٹاؤن کراچی نے اس عربی کا ترجمہ کرایا اردو نے اس کو چھپوایا ہے اور وہ چیز پیڈیا فائل کے اندر نیٹ پر موجود ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ نے مسجد کے مقصد مسجد کی اہمیت اور اس کی افادیت پر بہت گہرائی سے رسلی ڈالتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے جو بھی ہم سب سے احکامات دیئے ہیں وہ تمام احکامات اور وہ تمام معمورات حسن کی سانچے میں ڈھال کر دیئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم یوں ہی نہیں دے دیا کہ نماز کو ادا کرنا ہے اور سرب سجود ہونا ہے اور اپنی پیشانی کو ٹکانا ہے اللہ کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے نہیں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دے کر اس کو خوبصورتی کے سانچے میں ڈال دیا کہ نماز سے پہلے ازان کی پابندی خوبصورت ازان کے ساتھ خوبصورت کلموں کے ساتھ اور بامعانی الفاظ کے ساتھ ایسے کلموں کے ساتھ اگر ان کے ترجمے پر غور کیا جائے تو دل کھل ہوتا ہے ایمان تازہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی پر یقین اور اعتماد اور ایمان بڑھ جائے کہ ہر نماز سے پہلے مؤذن پکار کر کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے یعنی ہر وقت وہ توہید کا دعویٰ کر رہا ہے توہید کا اعلان کر رہا ہے اپنی ایمان کو جلا بخش رہا ہے اسے پختہ کر رہا ہے اس کے معن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شہادت دیتے ہوئے یوں فرماتا ہے اشہد انہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ حضرت اللہ علیہ وآلہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز توحید رسالت اور نماز کی افادیت پر دعوت ہے اور ان تمام چیزوں کو کی طرف بلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا صرف نماز نماز کا پڑھنا اور نماز کو پیش کرنا سجدہ کرنا تو یہ فیما بینہ ہوا بین اللہ ایک رابطہ ہے ایک انسان کا اور ایک رب کا لیکن اس استعمائیت کے ساتھ متحدہ وقت میں ایک وقت کے اندر اور ایک مسجد کے اندر ایک محلے کو لگتا ہوں یہ لوگوں کا عابطہ آپ آپس میں رابطہ مقصود ہے لوگوں کا ایک عابطہ میں ایک تعلق مقصود ہے ایک ساتھ مل کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا مقصد ہے اور یہ دکھلانا مقصد ہے کہ ایک ہی صرف میں کھڑے ہو گئے محمود اعیاض نہ کوئی بندہ رواز یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی بانی چلانے والا اور کوئی تانہ دینے والا اور کوئی چرخے پر چلانے والا اپنے آپ کو وقت لگانے والا کوئی لون چلانے والا کوئی رکشہ چلانے والا اور کوئی بڑی بڑی عمارتوں میں ٹھنڈی عمارتوں میں نرم بستر اور گدو پر بیٹھ کر ایسی اور پنکھوں کے مزالینے والا لیکن اللہ کا جمنام آجاتا ہے اللہ کی کبریائی کا جمنام آجاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بات آتی ہے نبوت کی بات آتی ہے نماز کی بات آتی ہے عبادت کی بات آتی ہے تو سارے بندے ایک سفر میں کھڑے ہوں گے اور اپنی حیثیت کو کھو کر کے اور اپنی سانی انا کو مار کر کے اور اپنی ساری خصوصیات کو ترک کر کے صرف اللہ کے بندے بن کر میں مسجد کے اندر ایک سفر میں کھڑے ہوں گے اور اللہ کی سامنے سر بسجود ہو جائیں گے میرے بھائی بزرگو دوستو یہ نماز کا اپنا ایک پیغام ہے اور مسجد کا بھی اپنا ایک پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے لے کر اس زمانے تک اگر دیکھا جائے تو مسجدیں صرف سجدہ گاہ نہیں تھی مسجدیں صرف سجدہ کرنے کے لیے نہیں تھی مسجدیں صرف عبادت کے لیے نہیں تھی میں پھر کہہ رہا ہوں عبادت تو فی ماں بینہ و بین اللہ ہے جو گھروں کے اندر کی جا سکتی ہے جو غائبانہ کی جا سکتی ہے سب کے سامنے نماز پڑھنا ضرور نہیں بلکہ نوافل کے اندر انفیرادیت مقصود ہے کہ مسجد سے ہڑ کر اپنے گھروں میں سنت اور نفل کا احتمام کیا جائے پھر انہ تعالیٰ مسجد کے اندر بھلا کیوں رہا ہے بھلا کر رابطہ مقصود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو دیکھا جائے آپ کی صیرت کو دیکھا جائے تو ہم نماز کے بعد ایک امام مقتدیوں کی طرف مو گر کے جب بیٹھتا ہے اور تسبیح کو پڑھتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تسبیح ایک سنت ہے صرف لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ امام مقتدیوں کا جائے جائے لے کہ آج مہنے کے کس گھر سے کون نوجوان مسجد کے اندر آیا ہے اور کون مسجد کے اندر نہیں آیا ہے مسجد کے اندر یہ تیہ ہوتا تھا کہ فلاں شخص سفر سے واپس ہو چکا ہے لیکن مسجد کے اندر نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ ملیتے اور جاکر ان کے گھروں کو عیادت کو جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا میرے بھائیوں حضر کو دوستو اگر مسجد نبی کا طائرانہ جائے جا لیا جائے تو مسجد نبی صرف وہ مسجد نبی نہیں تھی جہاں مؤذن اذان دیتا تھا اور لوگ نماز عدا کر لیا کرتے تھے یہ ایک معمول کا چھوٹا سا حصہ تھا مسجد نبی چوبیس گھنڈے آباد تھی سفرہ سے آباد تھی معلمین سے آباد تھی متعلمین سے آباد تھی پڑھنے اور پڑھانے والوں سے آباد تھی حدیث سکھانے والوں سے آباد تھی قرآن سکھانے والوں سے آباد تھی دین سکھانے والوں سے آباد تھی دین سکھانے والوں سے آباد تھی ان تمام چیزوں کا مجموعہ مسجد نبی تھی اسی مسجد نبی کے مرکز سے اور اسی دین کے مرکز سے اور اسی مدرسے سے فارغ ہونے والے بڑھ پہتہین عالم جن کو دنیا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے جانتی ہے پانچ ہزار سے زائد آپ سے احادیث مروی ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی میں حدیثیں اجاز کرتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر سے زائد ایسے صحابیوں کو ایسے صحابہ کو دیکھا ہے جو صفہ کے چبودرے پر آتے تھے اور ان کے پاس دولے باس نہیں ہوتے تھے یعنی کرتا اور پجاما یعنی کرتا اور لنگی نہیں ہوتا تھا چادر لمبی ہوتی تھی گلے سے باکتر اس کو لٹکا دیتے تھے یا اس کو لپیڑ کر بیٹھ جاتے تھے کبھی کبھی ان کا پاؤں کھلتا کبھی یہ گریبان کھل جاتا ایسے ستر سے زیادہ صحابہ تھے لیکن انہوں نے مسجد سے علم حاصل تاریخ کی وہ پہلی درسگاہ ہے تاریخ کی وہ پہلی دینی درسگاہ ہے جہاں سے علم کی شما پھوٹتی ہے جہاں سے دین کی شاخیں پھوٹتی ہیں وہ مسجد بھی ہے وہ مدرسہ بھی ہے وہ تعلیم گاہ بھی ہے وہ تربیت گاہ بھی ہے وہ حدیث پڑھانے کی جگہ بھی ہے وہ سجدہ کرنے کی جگہ بھی ہے تاریخ کو آگے بڑھائیے اسلام بڑھ رہا ہے اسلام عراق میں گیا اسلام شام میں گیا اسلام بغداد میں گیا اسلام کوفے میں گیا وہاں جامعہ مسجد بنی بغداد میں گیا وہاں جامعہ مسجد بنی شام میں گیا وہاں جامعہ مسجد بنی اور اندرس میں گیا وہاں جامعہ مسجد بنی مصر میں گیا وہاں جامعہ مسجد بنی تیونس میں گیا وہاں جامعہ مسجد بنی جہاں جہاں جامعہ مسجد بنتی گئیں وہاں وہاں وہ جامعہ مسجدیں علم کی دینی در سے گاہیں تھے میرے بھائی حضور کو دوستو میں اشارہ اس طرف کر رہا ہوں کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر جو یہ باتیں بیٹھ چکی ہیں کہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے اور بس یہ خال یہ خامخا کا دھوکہ ہے اور یہ ہمارے ذہن کا دھوکہ ہے مسجد مسلمانوں کے اتحاد کی مسلمانوں کے ترقی کی مسلمانوں کے اخلاقیات کی مسلمانوں کے ایمانیات کی مسلمانوں کے سماجیات کی مسلمانوں کے معاشرت کی اس کے حسن اخلاق کی کا مرکز ہے اگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم اپنے مقصد میں ناکام خائب و خاسر ہیں میرے بھائی بجرد و دوستو اسلام مسجد کے اندر جا رہا ہے جس جامع اظہر کو ہم بڑی انیورسٹری کے نام سے جانتے ہیں وہ جامع اظہر پہلے جامعہ مسجد تھی اور جس مسجد کو ہم بڑی انیورسٹری کے نام سے جانتے ہیں مسجد قرطبہ امدنس کے اندر وہ مسجد تھی اور تین اس کے اندر مسجد زیتونہ جو تاریخ کی بڑی مسجدوں میں سے ایک بڑی مسجد اور انیورسٹری جانے گئی وہ بھی ایک مسجد تھی یعنی کہ جہاں جہاں مسجدیں پھیلتی گئیں علم کی درسگاہیں پھیلتی رہیں ہم نے غلط کیا کہ ہم نے مسجد کو سجدہ گاہ بنا لیا ہم نے مسجد کو تعلیم گاہ نہیں بنایا اور ہم نے مسجد کو علم کا دین کا اور اخلاق کا مرکز نہیں بنایا میرے بھائی بزرگو دوستو میں یہ بات اس لیارت کر رہا ہوں کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرکدہو نے اپنی اخیر کی زندگی میں دنیا کی تماماں بالخصوص علماء علماء ہند کو ہندوستان کی مسلمان عوام کو اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرکدہو کا آخیر کے زمانے میں سفر شام کا ہوا ہو سفر سعودی عرب کا ہوا ہو سفر برما کا ہوا ہو سفر بنگلہ دیش کا ہوا ہو سفر پادستان کا ہوا ہو جہاں جہاں سفر رکھے مسلمانوں سے اپیل کی سفر بنگلہ اور کا ہوا ہو حضرت مولانا نے اپنی اخیر کی زندگی میں مسلمانوں سے اپیل کی مسلمانوں مسجدوں کو مسجد نہ بناو مسلمانوں مسجدوں کو مرکز ایمان بناو ایمان کا مرکز بناو تعلیم کا مرکز بناو اخلاق کا مرکز بناو بچوں کے ایمان کے بڑھ جانے کا مرکز بناو مرکز بنا لوگے مسجدیں بچیں گی مسجدیں بھی بچیں گی بچے بھی بچیں گے بچوں کے ایمان بھی بچیں گے بچیوں کے ایمان بھی محفوظ ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ مسجد کو ہم نے مسجد سمجھ لیا اور مسجد کے امام صرف مدرسوں سے آتے رہے اگر مدرسوں سے حملہ ہوا مدرسوں کو بند کیا گیا مدرس حالات کا شکار ہوئے امام کہاں سے لاؤ گے مؤذن کہاں سے لاؤ گے مفسر کہاں سے لاؤ گے محدث کہاں سے لاؤ گے ایمان بسانے والا کہاں سے لاؤ گے تسکیر اللہ کرنے والا کہاں سے لاؤ گے ایمان بچانے کے لیے ہم سب کو مسجد کی جو حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور باپ کے عدوار میں رہی ہے ہم کو اس حیثیت پر مسجد کو لے کر جانا پڑے پڑے میرے بھائی بھائی دوستو آج اگر آپ کا سفر سفر نہ کر سکیں موبائل سب کے ہاتھ میں ہے یوٹیوب اٹھائیے اور امریکہ کا جائزہ لیجئے فرانس کا جائزہ لیجئے انگلینڈ کا جائزہ لیجئے لندن کا جائزہ لیجئے یورپ کے تمام ممالک کے جائزہ لیجئے ان تمام ممالک میں مسجد کو مسجد نہیں کہا جاتا مسجد کو اسلامی سینٹر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کسی کو اسلام سمجھنا ہے مسجد چلا جائے کسی کو اسلام سے اعتراض ہے مسجد چلا جائے صحابہ پر اعتراض ہے مسجد چلا جائے اسلام کو سمجھنا ہے مسجد چلا جائے اس کی مالی کمزوری ہے مسجد چلا جائے بچوں کو پڑھانا ہے مسجد چلا جائے دین کا مسئلہ ہے مسجد چلا جائے مسلمانوں کی سماج کا مسئلہ ہے مسجد سلا جائے مسلمانوں کے تمام مسائل مسجد سے حل ہونے کے ذمہ داری ہم سب کو لینی چاہیے اور اس کی ذمہ داری ہم سب کی ہے اگر اس ذمہ داری سے ہم نے مو مڑا تو مسجدیں خدا نہ خواستہ یہ اپنے مسجد اپنے مقصد کے اندر صحیح راستے پہ نہیں چل رہی ہیں صحیح راستوں پہ لانے کے لیے ہم سب کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اور ہر مسجد کے اندر مرکز قائم کرنا پڑے گا دین کا مرکز مکتب دینی اور اسلام کو سمجھنے کے لیے نماز کو سمجھنے کے لیے نماز کے عملی مشک کے لیے مسجدوں کے اندر لیبریاں ہونی چاہیے گویا کی مسجد سے تمام مسلمانوں کے معاملات حل ہونی چاہیے اگر ہندوستان کا جائزہ لیا جائے تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے مسائل آئے دن پیپرز ہوتے ہیں ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ تمام ڈاکیومنٹس کی ذمہ داری مسجد سے ہونی چاہیے محلے کے اندر کتنے مسلمان رہتے ہیں مسلمانوں کی لسٹے مسجد کے اندر ہونی چاہیے پیدا ہونے والے بچوں کا اندراز مسجد کے اندر ہونے چاہیے انتقال کر کر کے جانے والوں کے نام ان کا اندراز مسجد کے اندر ہونا چاہیے اور جو ضروری ڈاکیومنٹس ہیں اور ضروری کاغذات ہیں ان تمام کی ذمہ داری مسجد کے اندر ہے مسجد والوں پر ہے ہم ماحول بنائیں گے انشاءاللہ ہماری یہ مسجد نمونہ بنے گی اور اس سے کام کا آغاز ہوگا حد تو یہ ہے حد تو یہ ہے بڑا خصوص کی ساتھ لینا پڑتا ہے جب میں مسجد کی مرکزیت کی بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن کے گوشے میں یہ سوال آتا ہے کہ وہ نوجوان کیسا نوجوان ہے وہ دل کیسا دل ہے وہ زمین کیسا زمین ہے کہ مسجد کے ذرا رنگ روشن ہو جانے پر مسجد کے اندر چار ایسی لگ جانے پر مسجد کی ذرا سی ترقی پر نعوذ باللہ ہم مسجد کے اندر کے لیے اور نام لے کر مسجدوں کا ایسے ایسے کمنٹ اور ایسے ایسے الفاظ کا استعمال میرے بھائیو اگر اپنے آپ کو جاشنا ہو کہ ہم اللہ کے نزدیک کتنے مقبول ہیں تو نظر اٹھا کر دیکھو کہ کام کرنے والے کیا کر رہے ہیں کام کرنے والوں سے اللہ کام کیا لے رہا ہے اور کمنٹ کرنے والوں سے اللہ کمنٹ کا کام کیسا رہا ہے رضینا قسمت اللہ اللہ کی اس تقسیم پر ہم راضی میرے بھائیو دوستو میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ہماری یہ مسجد انشاءاللہ ایک بہترین مثالی مسجد بنے گی رمضان کے قریب رمضان میں چار مہینے کی جماعت سے سفر کر کے آئے ہیں کرناٹک میں جماعت چل دی تھی ایک مسجد کے اندر امام بھی مؤزن بھی بڑی مسجد ہے دو دو تین تین کام کرنے والے سفائی کرنے والے لیکن اللہ گواہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہر مسجد کے اندر جانے کے بعد مو کی جماعت تھی مو کے لوگوں نے ہماری اس مسجد مسجد نے حضرت ابو ایوب کا تذکرہ کیا کہ اس محلے کے لوگوں نے اس نوجوان وہاں کے نوجوانوں نے اور وہاں کی ذمہ داروں میں چاہ خور ذمہ داری نبائی ہے بہت سفائی کے ساتھ مسجد رہتی ہے کیا ترقی ہے مسجد کی ایک بات اور ارس کرتا ہے اسی دورہ ایک مسجد میں ہمارا امارا قیام تھا تو ایک دن دیکھا ہم نے کہ مسجد کے باہر گیٹ کے قریب اندر امی مسجد میں ہی کچھ فارم سرکھے ہوئے تھے اگلے دن فجر کے بعد جب مشورے کے ساتھی بیٹھے تو معلوم ہوا کہ مشورے کے ساتھیوں نے جماعت کے ساتھیوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اسی مسجد کے قریب ایک بڑی سی آبادی مسلمانوں کی ہے صفالہ پوش مکان ہے گرتے پڑتے مکانات ہیں مزدور طبقہ ہے ڈاکیومنٹ ان کا کلیر نہیں ہے ان کا ڈاکیومنٹ کلیر کرنے کے لیے جماعت کے ساتھیوں نے ذمہ داری اٹھائی اور بات کی اطلاعی ملی مجھے کہ ان تمام کے جو ضروری ڈاکیومنٹ سے مسجد والوں کی اس ذمہ داری اور اس دردمندی پر اس کا پھل یہ ملا کہ ان تمام لوگوں کے لگ بھگ داکیومنٹ سے یار ہو گئے اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے اپنے گھروں میں چھے فیملی ہیں چھے افراد ہیں آٹھ افراد پر مشتمل فیملی ہے جب اوٹ دینے کا نمبر آتا ہے آٹھ کی آٹھ و اٹھارہ سال سے اوپر گئے لیکن تین کا نام آیا چار کا نام آیا دو کا نام آیا بعض بعض ایسے ہیں پورے گھر کا نام نہیں ہے تو اس طرح کا بہت کام ہے میرے بھائی جو انشاءاللہ مسجد سے لے کر کرنا ہے لیکن یہ تمام کام اور یہ تمام ذمہ داریاں یہ اس وقت تک پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی ہیں جب تک کہ آپ سب ہم سب اہلیانی مساجد کا مقتدیانی مساجد مسجد کا آپ سب بیق زبان ساتھ نہ دیں آپ سب ساتھ دے گئے انشاءاللہ کام کرنا ہے انشاءاللہ اور دل کھول کر کے سامنے آنا چاہیے دو چار لاکھ روپے کی رقم بہت چھوٹی رقم ہے یہ مجمع اگر ہاتھ اٹھا دے تو دال دو لاکھ روپیاں بھی اکٹھا ہو جائے گا دو لاکھ روپے کا مسئلہ کچھ نہیں ہے میں آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھانا چاہتا ہوں اگر میں نے یہ بات کہنے میں کوئی کمی کی ہے یا میں بات کہنا سکا ہوں اللہ کے واسطے آپ جائیے متعلق کیجئے مساجد کی ہسٹری اٹھا کر دیکھئے مساجد کا نماس کے بعد تالہ بند کر کے گھر چلے جانے کی چیز نہیں ہے مسجد چوبیس گھنٹہ آباد کرنے کا مقام ہے میں اتنے مختصر سی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اگر درمیان میں کچھ تلخی ہو گئی ہو تو خدا رہا اسے بات کیجئے گا و آخر دعوانا الحمدللہ